بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور ہماری ویڈیو میں ہمیشہ آپ کو وہ کانٹنٹ ملے گا جو آپ کو بینفٹ دے گا نقصان نہیں دے گا اس لئے اگر آپ اس چینل پر رہیں گے تو آپ کو کانٹنٹ ملے گا جو بھی آپ کا سرکل ہے آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ یہاں پر بہت ساری معلومات میں آپ کو ایک ساتھ اس ایک ہی ویڈیو میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو سب سے پہلی بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میرا فیڈبیک جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ریگارڈنگ اپروولز آف پاکستانی نیشنلز جن لوگوں نے اپلائے کیا ہے ورک ویزا اس لانس ٹین اور فیفین ڈیس کے اندر بہت چیز نظر آیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے فیڈبیک لیا کہ اتنا زیادہ اپروول ریٹ کیوں ہائی ہے تو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ریسن جو نظر آئی ہے وہ نظر یہ آئی ہے کہ اس پورے ایک مہینے میں یعنی کہ جو گزرا دو مہینے ہیں تقریبا جس میں اناؤنسمنٹس نہیں ہوئی تھی لیکن ہمارا جو پاکستان کا جو کام ہے وہ بڑھ گیا تھا وہاں سے نظر یہ آیا کہ دے نیڈ مور پاکستانیز میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپلائے کر سکتے ہیں نیپالی شرلنکانز اور ایوری ویر فرم ایوری ویر بٹ کینیڈا نے بولا کہ وی نیڈ مور پاکستانیز ان کینیڈا چھیک ہے اب اس میں جو میں نے ان سے پوچھا وائی پاکستانی کیونکہ وائی نوٹ انڈیانز خاص طور پر تو اسی پر انہوں نے مجھے روک دیا کہ وی وانٹ مور پاکستانی تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں یہ کینیڈا نے کہا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو وہ ہے ان کی اگر ورک فورس زیادہ ہوتی ہمارے پاس تو وہ بلکل ویڈراؤ کرتے اس کو تو ہماری اکانوی بیٹھ جاتی کیونکہ اگر ان کو ہم نے جس طرح سے ان کو آنا چاہیے اگر وہ آتے ہم ان کو چھوڑتے اس طرح کیسے کینیڈا ہمیشہ کہتا ہے مجھے کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی سنگل نیشنل انٹی کو نہیں چھوڑتے مطلب ہمیں بنگل دیشی بھی چاہیے نیپالی بھی چاہیے پاکستانی بھی چاہیے انڈینز بھی چاہیے فلپین بھی چاہیے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو یہ بڑی پیاری بات انہوں نے کی تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو اس لیے ہم چاہتے ہیں تاکہ اگر ریپلیسمنٹس بھی ہوتی ہیں تو جلد جلد سے ہم اس کو کمپنیز کے اندر اور ہر جگہ ان کو ہائر کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ ان کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور زیادہ پریپیر کریں کیونکہ وہ کم پریپیرنگ کرتے ہیں وہ کم 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 کوشش کرتے ہیں ان کے آپ کی ہر چیز کم ہے مطلب اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں کم ہے کیونکہ آپ کے آپ کم کرتے ہو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی کوشش کی بڑی بنی اپلائی کی میرا جوب نہیں ہوئی بڑی کوشش کرنے کے بعد آپ رکاں گئے ہو کہاں رکے ہو کس نے رکا ہے آپ کو تو ہماری لیمیٹ چیز ہے آپ نے ویڈیو دیکھی چار جگہ پلائی کیا بس کر دیا اب میں نے چار جگہ پلائی کیا میں نے کام ہی نہیں ہوا تو یہ جو نا یہ ہے لیمٹ اور جو باقی نیشنلٹیز ہیں جیسے فلپینوں خاص طور پر وہ جان گوا جاتے ہیں انڈین جان گوا جاتے ہیں ٹھیک ہے نا نپالی ہر قیمت پہ جوب حاصل کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیشی جان نہیں چھوڑتا یہ کرنٹ جو ہے نا یہ ہمارے میں نہیں ہیں میں کوئی صاف کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمام اقوام کو جانتا ہوں جہاں وہ ان کا بہیوئر ہوتا ہے وہ بہیوئر جو ہے نا وہ بہیوئر وہ ہم میں نہیں آیا ہمارے اپنی تھاٹ بارڈ والی بیات ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم سے کسی ایک نخر پرداشتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے پھر یوں کر دیا تو یہ ہم بڑے فخر سے بول رہے ہوتے ہیں جس کا نوکری پیشہ انسان سے تعلق نہیں ہوتا گفتگو ہماری بادشاہوں والی ہو جاتی ہے اس ٹیم اپرچنیٹی ہے آپ کے پاس بات تو عجیب کر رہا ہوں لیکن بارحال انڈین فینس دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر اس ٹیم کینیڈا آپ کے لیے جو ہے اگر وہ آپ کو لگام کیشن لگایا ابھی اس ٹیم تو وہ ہم نے کیش کرنا جی ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو بھی ضرورت ہے کینیڈا کے اندر جانے کی تو اس ٹیم ہے آپ نے بہت پریشر کے ساتھ کینیڈا کے جو ورک ویزا ہے اس میں آنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو انفرم کروں کہ آپ نے اگر خود کوشش کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ تمام لوگ جو اس کوشش کو ڈریک کر رہے ہیں وہ تو کریں گے کریں گے لیکن وہ اسے کیش کر سکتے ہیں یعنی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے اب تک ایک پرپر پلیٹ فارم تو نہیں دیا مگر اس نے اس پلیٹ فارم اوپر ٹچ دیا ہے جو کوئی نے انفرم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ٹورسٹ ویزا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے فروری دوہدر پچیس تک اپنی لیے وہاں پر بیٹھ کر ورک ڈھونڈ بھی سکتے ہیں ریکروٹ پرنٹ کمپنی سے بات کر بھی سکتے ہیں جوب لے بھی سکتے ہیں اور ویڈاوٹ ان آؤٹ آپ کو سیکیور جوب کوئی پرابلم آپ کو نہیں آئے گی آپ اپنی جوب سیکیور کر لیں ہاں پر آپ کو ان آؤٹ نہیں کروائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں جوب اور ٹوریزم کیسے ملے گی ہمارے آفیس میں پیکیجز ہوتے ہیں وہ لیں آزربائی جان ترکی اور دبائی کا پیکیج بنا لیں تھائی لینڈ سنگاپور ملیشیا کمبوڈیا پانچ ملکیاں کہہ لیں تو وہاں سے ٹریبل ہسٹری بنا لیں اچھا اب اس میں میں ایک بات ایڈٹ کر دوں کہ یہ چیز میں مارکٹ سے سنتا ہوں میں کسی کو ٹرگٹ نہیں کر رہا ہوں میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن دو چیزیں بڑی کلیر کر لیجئے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اگر ہمارا آفیس بھی ایک آئے نا فر ایکزامل کہ ویڈاؤٹ بینگ سٹیٹمنٹ ویڈاؤٹ پروپٹی ویڈاؤٹ 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 صرف پاسپورٹ دے دیں اور آپ کوئی ویزا تو اس کی لئے تھوڑا سا احتیاط کریں کہ ایسا کوئی کینیڈا نے اپلائے آفر نہیں دیوی ہے اگر فر ایکزامل اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ مجھے دے سکتے ہو تو میرے لئے بڑا آسان ہے کہ میں اپنی بینگ سٹیٹمنٹ کے اوپر سے اپنے نام ایڈٹ کر لوں ٹھیک ہے نا آپ دیکھتے ہیں نا ہماری یوٹیوب ویڈیوز آتی ہیں تو ہمیں ایڈٹنگ کرنا آتی ہے ہمیں ویڈیو ایڈٹنگ کرنی بھی آتی ہے ہمیں اڈوپ فوڈو شوپ کرنا بھی سوال کرنا آتا ہے تھم نل بنانا بھی آتا ہے تو ہم لوگ کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو بینگ سٹیٹمنٹ بنانی پڑے گی اور ڈالنی پڑے گی تو ہم تو کیس ڈال دیں گے لیکن اس کے بعد جو ہے آپ لائف ٹائنگ یا دس سال یا پانچ سال کے لیے بلیکلس ہو سکتے ہو ان کی ریفیوزل بھی نہیں پڑھواتے ہیں آپ لوگ جو آپ کو آتی ہے اس لیے احتیاط کریں چیزیں پوری کریں لیگل کام کریں میں آپ کو لیگل کام کے لیے ہی انکریش کر رہا ہوں آیا ہوں یہاں پر آتا کرتا رہتا ہوں لیگل کام کریں گے تو اگر میں آپ کو کونگو صرف پاسپورٹ دیتے ہیں اور اپلائے کریں تو میری جو فیز بنے گی میرے تو مزے ہو جائیں گے آپ اس کی بات ہے لیکن کیا وہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے کیا ایسے پیسے کو ہم کیا کہیں گے مطلب ایسے پیسے نہیں چاہیے سمپل سی بات ہے اگر میں آپ سے بولوں گا کہ آپ مجھے ایسے پیسے دو لاکھ روپے دیتے ہیں اس ویزے کا پلائے کرنے کا یا پانچ لاکھ دیتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لیگل فیز لے کر چھوٹا کام کر لیں ابتداد بہتر ہے اس طرح آپ کر بھی دیں گے اور کیا پتا کہ آپ کا کیس ڈلنے کے بعد وہ بھی ہو جائے لیکن جو چیز غلط ہے دیکھیں نا میں غلط کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بلڈنگ کا رادہ بنانے کا نا پانچ منزلہ لیکن آپ کی جو وہ ہے نا بنیاد وہ اس میں سمٹ کی جگہ جو ہے ہم نے ریتی بجری ڈال دی کچھ اور ڈال دیا جو ڈالانے چاہیے تھا تو یہ بنیاد ہوتی ہے ویزے اپلائے کرنا بنیاد ہوتی ہے بنیاد نہ خراب کریں اپنی یہاں پر یہ ہو گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اگر چلے جاتے ہیں تو ہمیں بینفٹ ہوگا نہیں ہوگا یعنی کہ فرزمپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں چلا گیا وہ ڈسپیوٹ کو میں نے انجوائی کیا میں نے ورک ویزا پلائی کیا یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹورس ویزا پلائی کر کے میں نے ورک ویزا پلائی کر لیا تو سب سے پہلے یہ آپ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا آپ کو میں نے پروسس بتاؤں گا دیکھیں فائدہ یہ ہوگا کہ فرزمپل وہاں پر اس ٹائم ایک ٹرک ڈرائیور وہاں پہ کام کر رہا ہے ٹرک ڈرائیور سے ملاقات کریں یا کوئی اپنے دوست ہو جاننے والا ہو فون پہ ہو کوئی سوشل میڈیا پہ آ جائے اسے بات کر لیں وہ تقریبا تقریبا پانچ ہزار سے سات ہزار ڈالر کم آ رہے کینڈیان ٹھیک ہے نا یہ بڑی ہنسن سیلری ہے یعنی کہ وہ بہت ہی آرام سے بہت ہی آرام سے اپنی فیملی کو وہاں پال سکتا ہے اسے کوئی پرولیم نہیں آئے گی اپنا گھر لے کر وہ پال سکتا ہے کوئی اٹنشن نہیں آئے گی اس کے علاوہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ جو ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے ہیں اوبر کریم یہ وہ تمام چیزیں اس میں آپ تھوڑا سا وہ بھی ڈال دیجئے گا جو رائیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ڈال دیجئے گا تو تقریبا تین ہزار سے چار ہزار تک ان کی بھی ارننگ موجود ہے مطلب وہ بھی اپنی فیملی کو پال سکتے ہیں وہ ایشوز پورے کانیڈا میں گھومتے رہو اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ بھی تقریبا تقریبا دھائی تین ہزار ڈالرز سیکیور کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی بھی بڑی مارکیٹ ہے اس طرح سے بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ نورملی ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی تقریبا دھائی تین ہزار سیلری ہوتی ہے کینیڈین اور وہ بھی اپنی فیملی کو پال سکتے ہیں لیکن جو شیفز ہوتے ہیں کوکس ہوتے ہیں ان کی سیلری جو ہوتی ہے وہ کمپیرٹیبلی ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے پرفارمنس کے اوپر کہ وہ کیا ہیں وہ چائنیز ہیں چائنیز کوک کرتے ہیں وہ اٹیلین کرتے ہیں وہ میکسکن کرتے ہیں پاکستانی کرتے ہیں انڈین کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس حساب سے سیلری ہوتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے سیلری مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ سیلری ڈھائی ہزار سے شروع ہو کر آٹھ ہزار بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہتے ہیں اسے سٹپ بتا دیں سٹپ کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ لینیا جو ہے وہ بعد میں پہلے آفر ریٹر جب آپ اپلائے کرتے ہیں جب آپ کو میں نے بار بار بتایا آفر کے حوالے سے وہ آپ نے کرنی ہے اور وہاں پر آپ کی جو آفر ریٹر ہے جب کنفرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب گورنمنٹ کا آفر ریٹر کنفرم ہوتا ہے آپ کا تو اس کے بعد اس کی بات آپ کا لینیا آتا ہے لینیا کے لیے یہ دماغ میں رکھیا گا ہے جو کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہے اور آپ کو وہ کنفرم ڈھائی دار بھی آفر کر رہی ہے ریٹ سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نخرج ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اب ہم نہیں کہتے کہ جی سیلری کیا ہونے چاہیے کیا ملے گی یہ وہ کینٹا جا رہے ہیں فنش یہاں اس کے بعد سوال کرنا آپ تو کہوں گا مجھے معاف کر دیجئے گا اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے آپ بھیج رہے ہیں بات یہ ہے یہ تقبر ہے میں یہ کہتا ہوں آپ جا رہے ہو کینیڈا شکر کرو اللہ کا یار وہاں جگہ بنا لینا اپنی ڈھائیزار پسند نہیں آرہا تو جوب چینج کر لینا دس ہزار لے لینا سیلری تو قابلیتیں ملتی ہے اگر آپ دس ہزار قابل ہوگی ہوں گے تو آپ سال کے بعد مل جائے گی لیکن اگر آپ ڈھائیزار کے ہی بندے ہوں گے تو آپ ڈھائیزار بھی چلتے رہو گے ٹھیک ہے نا سمپل سی بات ہے اب یہاں بیٹھ کر جب آپ کہتے ہیں کہ لکھ کے دو یہ لکھ کے دو لکھ کے دو یہ تکبر ہے یہ غرور ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی اب میرا کینیڈا کام ہو چکا ہے تو میں اب یہ بھی کرواؤں گا ان کو بولوں گا اٹھک بٹھک کرو یہ کرو وہ کرو یہ تمام باتیں آپ کے لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ کروا رہے ہو اور شاید ہمارا آفس کسی پریشر میں آ کے آپ کو کچھ نو کچھ کرنا شروع کر دے پیمپر کرنا شروع کر دے کسی وجہ سے بھی کہ آپ جا رہے ہو آپ اپنا کام خراب کرنا چاہ رہے ہو ہمارا آفس نہیں چاہ رہا کہ آپ کا کام خراب ہو لیکن آپ آگے جا کے پھرز جاؤ ٹھیک ہے نا تو اس لئے پیار و محبت سے ہی جائیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا بغیر اپنے رشتداروں کو شوشہ مارنے کے یا دوستوں کو جلانے کے کہ یہ میرا کینیڈا کا ویزا لگی نہیں ہے جاؤ بھائی بلکل خاموشی کے ساتھ جب پہنچ جاؤ وہاں سے بولو کہ میں پہنچ گیا ہوں اور میں کوشش کروں کہ میں تمام لوگوں کی ہیلپ کروں جو لوگ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں آپ کے رشتدار بھی کیونکہ میں مانتا ہوں اکثریت نہیں چاہتی کہ ان کے رشتدار آگے بڑھیں میں مانتا ہوں اور یا ان کے دوست آپ بھی کینیڈا میں جوائن کریں اگر سے بہت لوگوں میں نے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں نہیں بتانا کسی کو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں انٹریو دلواؤ اٹرو کو بتانا نہیں تو رہا تو اس لئے معاملہ ساتھ میں بدلے میں دنیا کہیں۔ بعد عمالت ہیں کہ دھائے میں پہنچ گیا ہوں بس ٹھیک ہے میرے کوئی روان کے انم کئی مددries ہی لگا کیا تو اس کے بعد مجھ پہ چھپ ہوجاتے ہیں کہتے ہیں میرا چادتا تھا میرا ماما تھا میرا دوست سے میرا ہلپ نہیں کی%. ریسے کہ بہن بھائیوں نے بھی میری ہیلپ نہیں کی یہاں پر لمیاں ہونے کے بعد اگر کمپنیاں کو یہ کہتی ہے کہ دو سو ڈالر تین سو ڈالر چار سو ڈالر پہ کریں تو وہ کمپنی فیک ہے وہ جھوٹ ہے وہ ہم اس کو پروسس کو اگر نہیں بڑھائیں گے ہم پھر کوئی اور کمپنی سے بات کریں گے یہ بات کر لیجئے گا اس کے بعد پاکستان ساب روانہ ہوں گے تو آپ کو ایک سرڈن ویزا ملتا ہے اور اس کے بعد وہ ورک پرمنٹ کنورڈ ہوتا ہے جو وہاں پر ہوتا ہے اس کے درمیان جو ڈاکومنٹ لگتے ہیں وہ آپ کو چیک لسٹ ہماری کمپنی بھیج دے گی ہم آپس دو لائیسنس ہیں ٹریول جنسی کا بھی ہے اور ہم اوورسیز کنسلٹنٹ بھی ہیں تو لہٰذا ہمارے سے اپلائے کرنے والے پروسس کرنے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک شکایت مجھ کو آپ سے نہیں ہے ایک شکایت مجھ کو ان لوگوں سے ہے جو لوگ ہمارے ایک نام کیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہم پہ تبار کرتے ہیں تو میں کاؤنسلنگ کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ زوم پہ یا وٹس اپ ویڈیو کال پہ یعنی کہ ایسے میں ریکمینڈیشن کریں اگر تھوڑے سے آپ کو میں مانتا ہوں فیس تھوڑے سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ آپ کی بات مجھ سے ہو جاتی ہے ہم آپ کے ساتھ کوئی چیٹ نہیں ہوتا اب بیسے میں نے بہت سارے واقعات سن لی ہیں ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی صاحب تھے جو میری بحاف پہ بات کرنا شروع کر دی فون آتا تھا وہ ڈھالے دیتے تھے کیسر بات کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کیونکہ ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا کوئی غلط کام نہیں نکلا کوئی انہوں نے چیٹ نہیں کیا کوئی پیسی نہیں لیے مگر انہوں نے کہا میں انجوائے کرتا تھا اس عزت کو جو مجھے ملتی تھی تو میں نے اس حوالے سے میں نے کہا جی میں کسر بات کروں مجھ سے پیار سے بات کرتے تھے مجھے خوش ہوتی تھی تو میں اس کو انجوائے کرتا تھا تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا ہے آفس سے مطلب ویڈ آل ریسپیکٹ ہٹایا ہے کوئی عرازگی نہیں کی ان سے ہم نے کوئی بدشوینی نہیں ہے ہیز ان امر کالٹیک ہمارا دوست ہمارا بھائی ہے لیکن بہرحال چونکہ وہ غلط کام کر رہے تھے اس طرح سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارا اپنا فیس بک بنا کے ہمارا نام چلا رہے ہیں میرے تصویر دا کے اپنا نام چلا رہے ہیں ایزی ویزا لکھ کے اپنا نام چلا رہے ہیں تو پلیز آپ کے پاس اس ویڈیو کے اندر نیچے جو سٹرپ چل رہی ہے اس میں ہمارے نمبر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ نمبر آپ کے اوفیشل ہیں ان نمبروں کے علاوہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر آپ آڈیو کال کے اوپر بھی ہیں میرے ساتھ یا آپ ریکارڈڈ کال کے اوپر بھی ہیں تو پلیز گزارش یہ ہے کہ ان نمبروں کے علاوہ میں ذمہ دار نہیں ہوں میں ان نمبروں کے علاوہ ذمہ دار نہیں ہوں اگر یہ نمبر کے علاوہ آپ مجھے بولیں گے آپ کا آفیس ہمارا آفیس صرف کراچی میں ہیڈ آفیس ہے اور کراچی میں وہ ہی اپریٹ کرتا ہے خلی ٹھیک ہے نہیں لاہور میں نہیں ہے اسلام آباد میں نہیں ہے ملتان شکم کہیں پر بھی نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی آفس بنا کے بیٹھا ہوا ہے میرے تصویر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہماری فرنچائز نہیں ہے وہ ٹھیک ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو سکیم سے بچائیں سکیمر سٹیم سرگرم ہے اس سے بچائیں اور اگر کوئی آپ کو ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس سے بچیں بس میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں اور اللہ ہم کو ہدایت دے اگلی ویڈیو ملتے ہیں شنال اللہ حافظ